دیکھیں جی یہاں پہ مکھن نکالا جا رہا ہے یہ ملائی کافی دیر سے جمع کی ہوئی تھی گاؤں جانا ہم نے ایک صبح جلدی تیاریاں کرو نہ آلو جلدی جلدی لیپٹوپ میرا جو کہنا چارجنگ نہیں کر رہا تو یہ اس کا ہے چارجر اور اس کو میں ابھی چیک کر وہوں گا پتہ نہیں اس چارجر میں پرابلم ہے یا اس لیپٹوپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ لیپٹوپ ابھی اس کو میں لے کے ٹپس اینڈ ٹرک بائی مریم اچھا یہ چینل جو ہے میری سسٹر نے بنایا تو اس میں وہ اپنی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے وہ شیئر کرتی ہیں اپنے ولوگز بناتی ہیں تو بڑی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے نیچے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور سامنے سکرین پہ بھی چینل کا نام چل رہا ہے ٹپس اینڈ ٹرکس بائی مریم تو پیچھے کوئی ریڈی والا آگیا لویا ردی تو آپ کو پتہ میری ویڈیوز میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گروں میں خوش باش ہوں گے تو جیسا کہ دیکھیں جی آج بہت دیر کے بعد ہم جا رہے ہیں گاؤں تو میری میسیز جو کہ ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہے تو تقریباً اس کو بھی دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں اس کو وہاں سے ادھر سٹی میں شفٹ ہوئے تو ہم میں تو میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے دس بارہ سال ہو گئے ہیں ہم کبھی گئے نہیں تو آج ہم جا رہے ہیں ان کے گاؤں میں وہاں پہ ان کا جو گھر ہے وہ اسی طرح بند پڑا ہے اندر ان کے برطن اور وہ چیزیں سارا کچھ لگا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے چھتہ بچی ہے یا چھتہ بھی گر گئی ہے یا کیا صورتحال ہے تو باقی اس کے لیے تھوڑی سی تیاریاں وغیرہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس چینل پہ ویڈیوز نہیں دیرہا تھا کیونکہ دو کوپریٹ کرنا بہت مشکل ہے ولوگ تو بنانا آسان ہی ہے لیکن یہاں پہ میں نے کچھ آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ویڈیوز شیئر کی تھی آپ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا بہت زیادہ پیار دیا تو اس کے بعد پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ کون سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں پھر کل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اس پہ آپ کے جو بورٹ تھے وہ سب سے زیادہ ویلوگ کے اوپر تھے تو انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کے ساتھ ویلوگ بھی شیئر کیا کریں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کے ویلوگ ہونا چاہیے میرے پاس تو جو ہوتے ہیں وہ فیملی ویلوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کوکنگ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو وہ فوڈ کا ہے سارا چینل تو اس میں پھر ہم کوکنگ دکھاتے ہیں یا کوئی برتن آگیا یا کوئی پی آر آگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی میں نے صدہ ہی اٹھ کے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی صبح صبح کا ٹائم ہے مجھے خیال ہی نہیں رہا ابھی میں نے فریش بھی ہونا ہے تو ابھی فریش بھی ہوتا ہوں اور اس کے علاوہ جو اکثر میری فوڈ کی ویڈیوز پہ کمنٹس آتے ہیں اس میں کچھ ریکویسٹ ہوتی ہیں تو وہ ریکویسٹ میں سٹیپ بے سٹیپ پوری کرتا ہوں اگر وہ پوری کرنے والی ہو تو میں ضرور کرتا ہوں مطلب کوئی ریسپی ہو تو میں بنا دیتا ہوں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس لسن نہیں ہے یا ہمارے پاس مسٹرڈ پیسٹ نہیں ہے یہ ہم نہیں ڈالیں تو ہماری چیز بن جائے گی تو دیکھیں ایک ریسپی کے اندر جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ اگر گارلیک ہے تو اس کو آپ سکپ کر دے تو آپ کی ریسپی کیسے بنیں گی ایسا نہ سوچا کریں ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ پیار دیا کریں محبت دیا کریں اور ریسپی اس کو ٹرائی کیا کریں جب آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو پھر آپ بتایا کریں کمنٹ کر کے کہ کیسی بنی ہے الحمدللہ سے کبھی کسی نے یہ کمنٹ نہیں کیا کہ میری یہ چیز خراب ہو گئی ہے میری یہ چیز غلط بنی ہے کیونکہ ہم اتنا زیادہ اس پر فاکس کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم بار بار اس کو چیک کرتے ہیں پہلے خود ٹرائی کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ کل کو آپ بنائیں آپ کا فوڈ اور پیسہ دونوں چیزیں ضائع نہ ہو اس کے علاوہ اور بھی پرابلم تھی جس کی وجہ سے ولاغ نہیں آ رہے تھے وہ بھی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمارے جو پرابلم تو نہیں کہہ سکتے ہماری کچھ خواہشات تھی وہ پوری ہو گئی ہیں اس میں کچھ مسئلے تھے وہ مسئلے بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ حل ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں اپنے ولاغ کے اندر شیئر کروں گا کہ کیا پرابلم تھی کس وجہ سے میرے ولاغ نہیں آ رہے تھے کیوں یہاں پہ میں ولاغ نہیں دے رہا تھا تو انشاءاللہ ابھی یہاں پہ ہم ریگولر کام کریں گے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں گے آپ نے بس اسی طرح سے ہمیں پیار کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کو سپورٹ کروں گا تو اسی خوشی میں پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جب آپ بیل کو دبا دیتے ہیں تو ہر جو ویڈیو آنے والی ہوتی ہے نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن پھر آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے پھر آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس لیے سبسکرائب کر لیا کریں تو چلیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ مکھن نکالا جا رہا ہے یہ ملائی کافی دیر سے جمع کی ہوئی تھی تو ابھی اس کا پروسس ہو رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے مکھن اور گی یہ دونوں چیزیں نکلیں گی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں مکھن نکالنا بھی کافی منت کا کام ہے بیگم صاحبہ سے نکل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کو میں گم آ رہا ہوں تو بڑی مشکل سے یہ گوم رہا ہے تو آج کل تو ویسے گاؤں میں وہ سسٹم آ گیا ہے الیکٹرک والا فائنلی دیکھیں جی مکھن نکل چکا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آ چکا ہے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے پانی کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ علیدہ ہو جائے گا اور اس کی جو لسی ہوگی وہ علیدہ ہو جائے گی دیکھیں جی مکھن نیچے رہ گئی لسی اور یہ آ گیا ماشاءاللہ سے مکھن اس میں سے ہم کچھ کا جی بنا لیں گے اور تھوڑا سا فریش رکھ لیں گے دیکھیں جی تیاریاں ہماری ہو رہی ہیں چکن کو ایک اس کی ریسپی چکن کی یہ والی ہوگی ریڈی اور ایک ریسپی یہ والی بان رہی ہے یہ دیکھیں دو ریسپیاں تیار ہو رہی ہیں اس کے علاوہ یہ بچوں نے نہایا ہے پانی گرم ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو مکھن وغیرہ ہم نے نکال لیا ہے اور برطن وغیرہ یہ ساری کلیننگ ہو جائے گی تو تیاریاں ہو رہی ہیں مٹھو اٹھو جلدی سے نہاو بیٹا چلو گاؤں جانا ہم نے صبح جلدی تیاریاں کرو نہاو جلدی جلدی پھر وہاں پہ بلوک پڑے ہیں اور تمہیں مل جائیں گے ٹھیک ہے بڑے 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 یہ آپ کے پاس چھوٹے بلوک ہے وہاں پہ بڑے بڑے بلوک پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ تم ادھر رکھ دو ابھی تم پہلے نہا لو ممہ نے پانی گرم کر دیا ہے اب ایس نہا رہا ہے تم بھی نہا لو پھر کل ہم نے گاؤں جانا ہے وہاں پہ تمہیں بلوک میں ملیں گے اور بھی کافی چیزیں ملیں گے وہاں پہ سرپرائز ٹھیک ہے تم بڑے بلوک گھر لے ہیں اور یہ چھوٹے بلوک ہم بیبی کو دے دیں گے ٹھیک ہے دونوں بھائیوں کیوں گے چھوٹے تو نہیں ہوں گے لیپٹوپ میرا جو کہنا چارجنگ نہیں کہا رہا تو یہ اس کا ہے چارجر اور اس کو میں ابھی چیک کرواؤں گا پتہ نہیں اس چارجر میں پرابلم ہے یا اس لیپٹوپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ لیپٹوپ ابھی اس کو میں لے کے جا رہا ہوں مارکٹ میں اور وہاں سے چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اندر پرابلم کیا آئی ہے کیونکہ یہ جب اس کو چارجر لگاتے ہیں یہ اس کی چارجر والی پین ہے تو اس کی یہاں سے ایک ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے جو کہ چارجنگ کی ہوتی ہے وہ لائٹ نہیں آن ہو رہی تو لیپٹوپ بند ہے جس کی وجہ سے میری ویڈیوز کی ایسیو بھی رکی ہوئی ہے اور کافی کام رکے ہوئے ہیں تو فائنلی دیکھیں میں لیپٹوپ والی شاپس پہ آگیا ہوں اور یہاں پہ میں نے چیک کروایا تو بھائی جن کہہ رہے ہیں کہ آپ جب چارجنگ کرتے ہیں تو جب وہ دس پرسنٹ سے بھی نیچے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو چارجر نہیں لگاتے اینڈ دیکھتے ہیں لیکن آپ جب بھی بیٹری کی چارجنگ بیس پرسنٹ سے نیچے جائے تو آپ چارجر لگا دیا کریں لائپٹوپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا کچھ ہوکے ہیں سارا کچھ ہوکے ہیں